اے سنسبز و شاداب دنیا میں عائش و عشق کی زمدگی بسر کرنے والوں اے شیری اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں اے وہ لوگوں جو رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والے ہیں اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جوال میں کھونے والوں اے داول مقا کو چھوڑ کر داول فرا میں دل لگانے والوں ان قریب ہم سب نے ایک ایسی کٹھن گھاٹی میں اترنا ہے موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنا ہے اس وادی پر خطر میں سیارات جیسی طریقی ہوگی میرے بھائیوں نہ وہاں سورج کی گرنے ہوگی نہ چاند کی چاندنی ہوگی نہ ستاروں کی چمک ہوگی نہ کمکموں کا نور ہوگا نہ چراموں کی روشنی ہوگی نہ کسی جھگنوں کے کمٹ ماہت نظر آئے گی اس وادی پر خطر میں دشتے ویرہ جیسی تنہائی ہوگی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نہ ماں باپ ہوں گے نہ بیوی بچے ہوں گے اور میرے بھائیوں نہ کوئی غم خار ہوگا نہ غم غسار ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی پیر و مرشد ہوگا جو ہاتھ تھامنے کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن نبا نہیں سکتے نہ کی حاجت روار وشکل کو شاہ ہوگا اور نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا کجھے دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ ہم حفاظت کرنے والے نہ کی پارلیمنٹ کا لیڈر ہوگا کہ شاید سفارج سے ہی چھوٹ جائے نہ صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روب ہوگا اور نہ ہی وہاں کسی کا دب دبا چل سکے گا نہ سینٹ اور اسمبریوں کی تھاٹ بات ہوگی میرے بھائیوں وہاں دانتوں کے کٹہرو کا تندنا تو نہیں ہوگا پولیس کے عہدوں اور تمگوں کا فخر و غرور بھی کسی کا ہوگا تو ایک منٹ میں اتر جائے گا فوج کے عزازات اور اسٹار کے جاہو جلال تو نہیں ہوگا عالی سرکاری منصف کا کر رو فر بھی نہیں ہوگا وسیع و عریض کی جہیریں اور خدائی بھی ہوگی قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ وہاں کام نہیں آئیں گے کرائے کے قاتلوں کی دہشتگردی کی وجہ سے درنے والے ہیں لوگ لیکن قبر میں جاتے ہی ان کا سارا خوف ختم ہو جائے گا سفارش کے لیے کوئی شخص نہیں آئے گا رشوت کے لیے وہاں مال بھی نہیں ہوگا اس وادی مرخطر میں موزی درندے ہیں وہاں دہشتگردی ہوگی تو کس بات کی اس عذاب کی ہوگی میرے بھائیوں دنیا کی دہشتگردی سے ڈبنے والے تو ڈلتے ہیں لیکن قبر کے عذاب سے نہیں ڈلتے ہیں مٹی کا گھراندہ ہوگا مٹی کا برج ہوگا مٹی کا بستر ہوگا گھٹن ہوگی اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیرے مکوڑے ہوں گے زہریلے ساں پر بچھوں گے اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے نجائے فرار ہوگی نجائے قرار ہوگی اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لگتے ہو بشیر و نظیر نے تو بشارتیں بھی دی ہیں نظیر نے تو ڈرائی بھی ہے اور کہا تھا مَا رَأَيْتُ مَنْ بَرَنْ قَبْتُ إِلَّا وَالْقَبْرُ عَفْضَ عَمِن لوگوں میں نے قبر سے زیادہ سخت گبرہات والی جگہ نہیں دیکھی اے ہوش و گوش رکھنے والو دل و دماغ رکھنے والو اس دنہائی اور طریقی اور وحشت کی وادی پر ختم میں قدم رکھنے والو سنو بے وسیع اور بے کسی کے اس عالم میں اس سفر میں اگر تم سخون چاہتے ہو نماز کی پمندی کر لو اپنی توحید کو خادث کر لو زکاة کی آدائیگی کو خوشی کے ساتھ کرو حج عمرہ اور تلاوتِ قرآن اور عذکار کی پمندی ست و خیرات میں دل لگانا نوافل میں دل لگانا اطاعتِ والدین صدہ رحمی یتیموں اور بیواؤں سے حسنِ سنو عطل و انصاف اور عمل بالمعروف ہی ایسی وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہی زادہ سفر ہوں گے نا پھر خوف ہے نا پھر ڈر ہے میرے معزز و محترم بھائیو یہ دنیا دھوکا ہے میں اور آپ سمجھ لے تو ہماری بہتری اگر ہم بھول گئے تو ہمارا ہی نقصان ہے آج ہم دنیا کے گھروں کو بنانے کے لئے کتنا کھپتے ہیں کہنے والے نے سچ کہا اے دنیا میں گوٹھی اور محلات بنانے والوں کبھی تم نے سوچا کہ ہم نے آخر اپنے محلات کیسے بنائے دنیا میں کارپٹ بشانے والوں کبھی سوچا کہ کبر میں بھی کبھی اس طرح کا مندوبس کیا ہے کہ نہیں اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے یا من بھی دنیا ہشتغل جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے وَقَدْ غَرَّكَ طُولُ الْعَمَلِ لمبی امیدہ نے تجھے گمرا کر رکھا ہے دھوکہ دے رکھا ہے تمہیں بتا ہے الْمَوْتُ يَعْتِي بَغْتَتَن وَالْخَبْرُ صُندوقُ الْعَمَلِ موت اشانک آتی ہے اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے جتنے عمل کر لوگے اتنی ہی آسانی ہوگی موسیقی